بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپ بائی سٹیپ ASP.NET MEC تیٹوریل میں انٹیٹی فریمورک کا اصل سلوار تیٹوریل اور ڈسکشن جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے انٹیٹی فریمورک کوڈ فرسٹ کے بعد انٹیٹی فریمورک میں موڈل فرسٹ کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ موڈل فرسٹ کیا ہے موڈل فرسٹ موڈل فرسٹ آپ prendre فرسٹ شیئی نوڈ zero سب سے پہلے ہم نے کلاسز کریٹ کی اس کے بعد پھر ڈیٹو بیس کنٹیکسٹ فائل کلاس کریٹ کی اور اس کو ڈیوی کنٹیکسٹ کلاس سے اور اس کے بعد پھر اس کے لئے ایک ڈیوی اس میں ڈیوی سیٹ کریٹ کیا اور ڈیوی سیٹ کے بعد ایک ایسا میتھڈ ہم نے کریٹ کیا جس کے ذریعے ہم نے اس مطلوبہ کلاس کو اور اس کے پراپوٹیز کو ایکسیس کرتے ہی ہوئے ہیں اس پہ کرڈ اپریشن پر فارم کیے اور اس میں پھر ہم نے ان کو سیکل سرور میں ڈیٹا بیس بھی اس کے کریٹ کر کے ٹیبل بھی جنریٹ کی اور یہ سارا ہم نے کوڈنگ کے ذریعے کی آج ہم توڑا سوڑ سے ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہیں ڈیفرنٹ سیناریو ہیں ہم سب سے پہلے آج جس طرح ہم نے موڈل فرسٹ کے ڈیفینیشن میں اور اس ٹیکسٹ میں پڑھا کہ سب سے پہلے ہم ایک موڈل کریٹ کرتے ہیں اور وہ موڈل ہمارا کیا ہوتا ہے وہ بھی سیم ڈیٹا بیس میں جس طریقے سے ایک ٹیبل ہوتا ہے یہ اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور یہ ایڈی میکس فائل جنریٹ ہوتا ہے جس میں یہ موڈل سٹور ہوتا ہے اور یہ انٹیٹی ڈیٹا موڈل ایکزیمل کی فائل ہوتی ہے اور اس میں یہ سارے کلاسز پروسیجرز ویوز اور موڈل یہ سارے آپ کے اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں اور پھر آپ کے اپلیکیشن میں ہم اس کو آپ آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں جس طرح سکرین پہ نظر آ رہا ہے طریقہ کار اس کا کچھ یوں ہے سنٹیکس کے آپ کے اپلیکیشن میں یوں فولڈر ہوتا ہے موڈل اس پہ آپ رائٹ کلک کرتے ہیں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ ایڈیو ڈارٹ نیٹ انٹیٹی ڈیٹا موڈل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے ایک سکرین نظر آتا ہے اور یہ آپ ایک ویزرڈ سنتا ہے اور اس ویزرڈ کی ترو پھر آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں کہ موڈل فرسٹ تو آپ اس طریقے سے آپ ایک دوسر سکرین آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ جب موڈل کریئٹ ہوتا ہے اس میں پھر آپ اس کے پروپرٹی کریئٹ کر لیتے ہیں جس طریقے سے میں نے ایک سٹوڈنٹ کا کریئٹ کیا ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے نیم ہے اور اس کا ایڈریس ہے جب یہ موڈل آپ کا کریئٹ ہو جائے تو اس پہ آپ اسی سکرین پہ اسی جگہ پھر آپ رائٹ کلک کر کے جنریٹ ڈیٹا بیس کو موڈل کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسی موڈل سے ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا ہے تو وہ پھر ایک ویزرڈ چلتا ہے اور وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اس کو کریئٹ کرنا ہے تو میں نے سیکوڈ سرور کا پات دیا ایڈریس دیا اور وہ پھر آپ سے یوزر پاسورٹ مانگ لیتا ہے اور اس میں جتنی بھی ڈیٹا بیس ہیں اگر وہ آپ ایکسس کرنا چاہے اسی میں وہ فائل رکھنا چاہتے ہیں اسی میں وہ ٹیبل کریئٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے طرف سے ایک نیا نام دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹیک ہے وہ آپ کے لیے وہ ٹیٹا بیس اس نام سے کریئٹ کر لیتا ہے اور میں نے چونکہ ایڈری ایک انٹیٹی ای ایف ڈیمو کے نام سے انٹیٹی فریمورک ڈیمو کے نام سے ایک ٹیٹوریل چونکہ ہمارے ایک سلسلہ وار گلتو گلتو چل رہی ہے تو میں نے اسی کو سلیکٹ کیا ہے اور اسی کے اندر ہی اس ٹیبل کو میں نے کریئٹ کیا ہے اور چلتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو میں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موڈل فرسٹ انٹیٹی فریمورک اپروچ میں ہم کس طریقے سے موڈل کریئٹ کر کے اور اس کو سیپل سرور میں اس کے لیے ڈیٹا بیز یا کوئی ٹیبل جنریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ریڈ کلک کرتا ہوں اس ویو موڈل پہ میں یہاں پہ موڈل پہ نہیں کرتا موڈل میں میں نے چونکے انٹیٹی فریمورک کوڈ فرسٹ کے کلاسز میرے پڑے ہیں کنفلکٹ نہ جائے میں یہاں پہ ویو موڈل پہ کلک کرتا ہوں اور ایٹ پہ کلک کرتے اور ایٹ کے بعد پھر آپ دیکھ لکھی یہ آپ کے سامنے ایڈیو ڈارٹ نیٹ انٹیٹی ڈیٹا موڈل اور اگر آپ اس پہ کلک نہیں کرتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیو آئٹم کر دیں نیو آئٹم کی بعد آپ یہاں پہ ڈیٹا پہ آ جائے اور یہاں پہ کلک کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور جس طرح وہ وزٹ سلتا ہے اسی طریقے سے آپ ادھر نام دے سکتے ہیں موڈل پھرسٹ میں اس کو نام دیتا ہوں اور ایڈ کر لیتا ہوں وہ اسکرین سامنے آ گیا اور میں اسی پہ کلک کرتا ہوں چونکہ یہ انٹیٹی فریمورک ڈیزائنر فرام ڈیٹا بیز اور یہ انٹیٹی فریمورک ایمٹی انٹیٹی فریمورک ڈیزائنر موڈل ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور توڑی دیر کے بعد یہ ایڈی ایم ایکس فائل اس نے جنریٹ کی اور ایک سکرین ایمٹی میرے سامنے رکھ دیا کہ یہ آپ موڈل کر لیں یہاں پہ آپ رائٹ کلک کر لیں رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈ نیو میں جائے اور انٹیٹی پہ کلک کر لیں یہ جو ہمارا موڈل ہے وہ انٹیٹی ہوگا اور اس کو میں نام دے رہتا ہوں سٹوڈنٹ اور یہاں پہ پروپرٹی سٹوڈنٹ ایسٹی ایڈی کا نام میں دے دیتا ہوں اور اس کو میں اسی طرح چیک ہی رہنے دیتا ہوں کہ کریٹ کی پروپرٹی اور یہ جو سٹوڈن ایڈی ہوگا اس کا ٹائپ انٹیجر ہے اور یہ ایز ای پریمورک ہی لے گا اور اس کو آپ اوکے کر دیں آپ کے لئے موڈل کر لیا جس میں ایک ایڈی سٹوڈنٹ ایڈی آپ نے رکھا یہاں پہ کلک کر کے آپ مزید اس میں سکیلر پروپرٹی آپ رکھ سکتے ہیں میں نام رکھ دیتا ہوں کہ ایک پروپرٹی یہ اس کا نیم ہو گیا اور ایک پروپرٹی اس کا اور میں ایڈ کرتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں ایڈریس اور جس طرح سلائٹ پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا سیم اسی طرح اس کی کافی ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اور سیو کرنے کے بعد بلٹ بھی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اب میں رائٹ کلک کر کے جنریٹ ڈیٹا بیس فرم موڈل کر لیتا ہوں اسی موڈل سے ایک ڈیٹا بیس جنریٹ ہو اور میں اس کو یہاں سے سیکل سرور کا پاتکہ بھی کر کے دے دیتا ہوں نیم کرتا ہوں میں نیم کرنے کے بعد جب یہ سکرین آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جتنے اویلیبل ڈیٹا بیسز ہوں گے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے آپ ای ایف ڈیمو میں سیلیکٹ کرتا ہوں انٹیٹی فریمورک ڈیمو اور اس سے پیلے ہم نے کوٹ فرسٹ کے جتنے بھی اس میں کریئٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ اور ڈیٹیلز کے حوالے سے جو ٹوٹوریل کیے ہیں وہ سارے اس میں ٹیبل جو اویلبل ہے اسی پہ ہم نے پرفارم کیا تھا میں اس کو کوک کر دیتا ہوں اور موڈل فرسٹ کنٹینر کے نام سے کنفک فائل میں یہ سٹرنگ کنیکشن سٹرنگ اس نے جنریٹ کرنا ہے اور یہ بات بھی دے دیئے کہ میں اس میں اس کو سیف کر کے رکھ لیتا ہوں نیکسٹ کرتا ہوں میں اور وزٹ ایک فائل اس نے ابھی کریئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم رن کریں گے فنش کرتا ہوں میں فنش کرنے کے بعد یہ موڈل فرسٹ ڈاٹ ای ڈی ایم ایکس ڈاٹ سیکل کے نام سے فائل بن گیا اب یہ فائل یہ آپ دیکھ لیں یہ ہماری لیے سکیمہ کریئٹ کرے گا اور یہ سیم وہی کریئٹ ٹیبل والا کوڈنگ ٹیبل کی اور یہ اس کے ارڈر کر کے اس میں پرائیم لکھی کنسٹرنگ وغیرہ ڈیفائن کر دی اس نے سیکل سرور میں جو ہم کوڈ لکھتے ہیں اور فائل جنریٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس جنریٹ کرتے ہیں سیم اسی طرح انہوں نے ہمارے لیے کوڈ جنریٹ کیا ہے اور بہت ایزی ہے یہاں پہ اب میں اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں ایکزیکیوٹ کرنے کے بعد توڑی دیر میں اس فائل کو اسی سکیمہ میں ای ایپ ڈی ایم او میں کریئٹ کر دے گا یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے لوکل نیٹ ورک یا ایزر یو بھی ہیں آپ ایکسس کرنا سوائے میں کہتا ہوں یہ لوکل اور سرور نیم پھر مانگ رہا ہے میں پھر اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو پیسٹ کرنے کے بعد وینڈوز آتنٹیکیشن بھی آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یوزر نیم اور فاسفر بھی دے سکتے ہیں میں اس کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں اور ڈیٹا بیز نیم جو ا환ہوں نے又ہاں پہ آپ نے دینا ہے یہ ڈی ائپ ڈی ایپ ایڈیا میں دے دیتا ہوں اور قنیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ ایرڈی وہاں پہ ایک سٹوڈن اس نیم کا آویلبلہ ہے لہٰذا میں دوبارہ آپ کیلئے اس کو create نہیں کروں گا تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو یہاں سے اڑانا ہے اور delete کر دیتا ہوں میں اس کو refresh کر دیں اور دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ٹیبل ڈیلیڈ ہو گیا دوبارہ اس کو run کر لیتے ہیں اور اس بار command complete completed successfully اور اب سیکل سرور میں جا کے دوبارہ refresh کر لے refresh کرنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں ٹیبل generate ہو گیا کی نہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اس کیلئے properties دیئے تھے وہ بھی exist کر رہے ہیں کہ نہیں student ID primary کی integer name address وہ سارے پہ اس کو میں close کر دیتا ہوں share کر لوں اور اب میں اس میں کوئی ایک آج ویلیو بھی insert کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں config file میں اور config file سے میں connection string جو میری لیے generate کر کے رکھا ہے یہ میں copy کر لیتا ہوں اور ایک instance اپنے control میں اس نام سے create کروں گا اور اس کے نیچے میں لکھ دیتا ہوں ڈی وی model first ڈی وی کر دیتا ہوں اور یہ instance اس کا میں نے create کر دیا ہے create ہو چکا ہے اب یہ کہتا ہے کہ اس کو fully qualify کر دیں تو fully qualify کس طرح کریں گے یہ میں using دیکھ دیتا ہوں اور entity framework یہ جو ڈیمو ہے application name ہے یہ view model میں پڑا ہوا ہے تو یاد سے آپ لوگوں نے اس کو یہ پاتھ دینا ہے اور پاتھ دینے کے بعد یہ fully qualify ہو جائے گا اب ہم usable ہیں کہ اس کو ہم access کر سکیں آسانی کے ساتھ اور میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں public action result اور اس کو میں نام دیتا ہوں model first student list student list اور یہ رتن کرے گے view اور فرس ٹائم میں یہاں سے میں انولیس میں ایک اس کلاس کا student کلاس کا ایک ویڈییبل کرتا ہوں اسٹی کے نام سے اور اور اسٹی ڈارٹ نیم اس کو میں نام دیتا ہوں سوہد اور اسٹی ڈارٹ نیم کے بعد اس کا ایڈرس ہے اور یہ بھی اسٹی ڈ-ین میں ہیں میں اس میں نکھ دیتا ہوں لاہور کیسے اور سٹوڈنٹ آئی ڈی میں نے اس لئے نہیں دیا کہ سٹوڈنٹ آئی ڈی آٹو ہے وہ جب بھی یہ ڈیٹا آپ اس میں انسٹ کریں گے ٹیبل میں وہ خود بخود اس کو آئی ڈی مل جائے گا اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایم ایف ڈی بی ڈاٹ سٹوڈنٹ ڈاٹ ایڈ وہی طریقہ ہے اس کو سٹوڈنٹ کلاس کا اوبجیکٹ آپ نے پاس کرنا ہے اور ایم ایف ڈی بی ڈاٹ سیف چینجز اس کی یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور نہ کمان آف کا سارا ٹھیک ہوگا لیکن ڈیٹا بیس میں سیف نہیں ہوگا اب یہ سیف ہو جائے اس کو ڈیٹن کر دیں ڈیڈاڈیٹ کر دیں کہاں پہ اس کو ڈیڈاڈکس کر دیں اس کو ڈیڈاڈکس میں کر دیتے ہیں اور ڈیڈاڈکس اس کا اپنا نہیں ہوں گا وہ جو کوڈ فرسٹ کے حوالے سے ہم نے کریٹ کیے ہیں وہ اس کا اپنا نہیں ہوں گا اس کو ڈیٹن کر دیں اس کو ہوں گا اور یہ اور دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں یہاں سے ہم جو ویلیو سپلائی کر رہے ہیں وہ سیو بھی ہوتا ہے کے لئے اور یہ انڈیکس ہیں کوٹ فرسٹ کے حوالے سے جو ہم نے ٹوٹوریل کیا تھا اور یہاں پہ اب میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ ادھر ہی چلے جائے ایم ایپ سٹوڈنٹ میں اس ویو پہ تو یہ بیو تو ہم نے کریئٹ ہی نہیں کیا ہے تو اس کو کریئٹ کرنا پڑے گا اور میں یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں لیسٹ اور موڈل اس کے لئے میں نے سیلیکٹ کرنا ہے سٹوڈنٹ اور پاکی ایزٹ اس اور سیل کر لیتے ہیں اسی سٹیج پہ اور میں کوئی چین نہیں کرتا میں رن کر لیتا ہوں میں رن کر لیتا ہوں اور رن کرنے کے بعد ایم ایپ سٹوڈنٹ اس کو یہاں پہ کپی کر لیتا ہوں اور یہ ہے بیو ہمارا جو ارشد کے نام سے بلکہ یہ بھی نہیں ہیں میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور اس کو کسی لیو میں ہی ریٹن کر دیتا ہوں کیونکہ بھار بھاری یہ اسی میں ہی ریٹن ہو رہے ہیں اور ای تنک یہ کافی بیلی ہو جائے اس میں دو تین دفعہ انسٹ ہو چکی ہوئی اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ لیسٹ اس کو میں دبارا رن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اوبجیکٹ کریٹ کروں گا اور اید کے لیوں کو شر ح pops یہاں پہوچک ESP ، جید جید كور چکریری ہے کھژگن کھژگ آپ جید اس کو میں یہاں سے مینوری کردے تھا اس کو میں یہاں سے مینوری کردے اس کو میں یہاں سے مینوری کردے اور اس کو میں سیف کر کے رن کر لیتا ہوں اور یہ بہت سارے اٹیمٹ ہم نے کیے اور اس کے بعد یہ سارے انسٹ ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا یہ بریک اٹار اس کے ساتھ یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور میں کنٹرولر میں چلتا ہوں اور باقی اس کو ختم کر دیتے ہیں جب بھی یہ ایگزیکیوٹ ہوگا یہ انسٹ ہوتا جائے گا یہ ہم نے فرسٹ ٹائم کیا تھا لیکن توڑا سا بیس ٹیک آ گیا اور اس کے وجہ سے بہت سارے اٹیمٹیں کرنے کے بعد اور ڈیٹا بیس میں سیف ہوتا رہا تو اسی طریقے سے آپ لوگ انٹیٹی فریمورک میں موڈل فرسٹ اپروچ بیوز کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ موڈل کریٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس میں اس کو سیف کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ اس میں جس طریقے سے ہم نے کوڈ فرسٹ میں یہ سارے کریٹ ایڈٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ اور ڈیڈیلز کے حوالے سے جو ٹوٹوریل کیے ہیں وہ سیم ہے لہٰذا اس پہ مزید ٹوٹوریل بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تا آج کا ہمارا ٹوٹوریل انٹیٹی فریمورک میں موڈل فرسٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے انٹیٹی فریمورک میں آخری اپروچ ڈیٹا بیس فرسٹ کے حوالے سے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ